موسیقی 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 اتائیت کی بات کی ہے تو اتائیت کیا ہے اتائیت یہ ہے کہ ایک آدمی جو پوز کرتا ہے جو کہ وہ ہے نہیں ایکشیلی یعنی اگر اس کے پاس کوئی ڈیگری نہیں ہے بی بی اس کی یا اس کے پاس وہ سکلز نہیں ہیں اور وہ کہے کہ جی میں داکٹر ہوں میں میڈیکل پیکٹیشنر ہوں میں دنٹسٹ ہوں میں آنکھوں کا داکٹر ہوں یا میں ہڈی جو جو اورتوپیڈک ہوتے ہیں تو عام کارپے یہ وہ لوگ ہیں جو ان کی کوالیفکیشن نہیں ہوتی اور جو اپنے آپ کو پرٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم وہ ڈاکٹر ہیں ہمارے پاس وہ کوالیفکیشن ہے ان کو ہم اتائی بولتے ہیں اچھا جب کوئی ایسا کیس آتا ہے کبھی کمپلین پبلک کی طرف سے آتی ہے یا ہسپتالوں کی طرف سے آتی ہے آپ کو زیادہ کمپلینز کان سے آتی ہیں اتائیت کے حوالے سے لوگ کمپلینٹ کرتے ہیں مختلف جو ہوتے ہیں کہ ان کے علاقے میں جو ہے اتائی بیٹھے میں ہیں اس کے علاوہ ہم نے دو ہزار پندرہ سولہ میں ایک اپنا سینسز کروایا تھا اور وہ ڈیٹا بھی ہمارے پاس موجود ہیں پنجاب کے تمام ازلا کا تو ہماری ٹیمی جو ہیں یہاں پہ ویکلی بیسز پہ ہم اپنا ایک انسپیکشن پلان بناتے ہیں اور وہ ویکلی بیسز پہ پورے پنجاب میں جو ہمارے ڈسٹکس ہیں وہاں پہ جاتی ہیں اور جا کے جہاں پہ اتائی ملتا ہے اس کے خلاف کاروائی ہوتی ہے جب ہم ان کی دکانوں کو ان کی اڈوں کو ہم سیل بھی کر دیتے ہیں سیل کرتے ہیں اور کوئی جرمانہ ہوتا ہے مطلب ایسا کس طرح سے چیک انڈ بیلنس رکھا جاتا ہے کہ ایک کلینک آپ سیل کریں اور وہ اگلی دکان اگلی گلی میں یا کئی اور وہ دوبارہ سے کام شروع کر دے تو اس کو کس طرح سے چیک انڈ بیلنس رکھا جاتا ہے یہ ایک ایشو ہے ہمارے لئے بہت بڑا اور بنیادی طور پر تو لاو یہی کہتا ہے ہمیں کہ ہم نے اس کو سیل کرنا ہے اور اس کو جرمانہ کرنا ہے اور ہم جرمانہ کرتے ہیں لیکن ایشو یہ آتا ہے بیچ میں جیسے آپ نے ابھی خود کہا کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ تو اس کے ساتھ تو اس کا ایک پراپر نام ہے اور پی ایم ڈی سی کا ایک نمبر ہے یہ اتائی جو ہیں یہ تو کہیں سے ریجسٹر نہیں ہوتے ہیں اور اپن نام بھی تبدیل کر لیتے ہیں تو آج ہم نے اگر کسی کو سیل کیا ہے تو وہ جا کے دو چار گلگیاں چھوڑ کے کہیں اور دکان یہ اڈا کھول سکتا ہے وہاں سے تو یہ ایک کیلنج ہے ہمیں جو ہم فیس کرتے ہیں اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی تک ہم نے جب سے کمیشن بنا ہے تقریباً چالیس ہزار سے زیادہ اتائیوں کے جو اڈے ہیں ان کو سیل کیا ہے چالیس ہزار اور تقریباً سونہ ہزار ایسے ہیں جو ہماری وجہ سے جنہوں نے یہ کام چھوڑ گیا ہے اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگ اتائی کے پاس جاتے کیوں ہیں دو اس کی بنیادی وجہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو ڈاکٹر ہے کالیفائی ڈاکٹر جس سے ہم کہتے ہیں وہ وہاں پہ اس داؤں میں اتحاد میں موجود نہیں ہے یا وہ وہاں سے کافی فاصلے پر ہے یعنی اگر بی ایچ او بھی کئی ایسے جگہیں ہیں ہماری جہاں پہ آٹھ کلومیٹر یا دس کلومیٹر پہ بی ایچ او ہے جبکہ اتائی جو ہے یہ اسی سوسائٹی کا حصہ ہے جو چوبیس گھنٹے وہاں موجود ہیں صبح بھی ہے دوپہر بھی ہے رات کو بھی ہے وہ موٹسائیکل پہ اپنا بیگ رکھ کے آپ کے گھر آ جائے گا تو ایک تو یہ ایشو ہے کہ جو ایکس ایکس کا ایشو ہے کہ ڈاکٹر is not available اتائی is available ایک تو یہ وجہ ہے دوسری جو ہے وہ سوشل اکنومکس ہے کہ اگر آپ جی پی کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو دیکھیں گے اور اگر ایک یا دو ٹیسمنٹ نے کروا لیے تو پیسے جو ہیں وہ ہزاروں میں بات چلی آتی ہے گئی دفعہ اتائی جو ہے وہ آپ کو دو دن کے دوائی بھی دے دے گا ایک انجیکشن بھی لگا دے گا اور دو سو روپے میں وہ انسان مطمئن ہو کے اس سے آ جاتا ہے لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں جو اتائی کے پاس لوگ جاتے ہیں کہ وہ دو سو روپے تو بچا لیں گے لیکن جو وہاں سے وہ کو ڈیزیز کیری کر کے لائیں گے اپنے ساتھ خدا نخواستہ کیونکہ جو اتائی ہے اس نے تو وہ وہی سرنج جو ہے وہ استعمال کرنی ہے تو وہ چاہے وہ ہپیٹائٹس بی ہو چاہے ہپیٹائٹس سی ہو یا ہائی وی ہو یا کوئی اور کمیونکیٹس جو ڈیزیز ہیں وہ سب سے زیادہ جو پھیلنے کا ذریعہ ہے وہ یہی اتائی ہیں جن کے ذریعے سے یہ چیزیں پھیلتی ہیں تو یہ ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ جو لوگ ہیں جب وہ جائیں کہ وہ یہ اس چیز کو انشور کریں کہ وہ ایک مستند معلج کے پاس جا رہے ہیں اپنے دو سو یا تین سو پر بچانے کا نہ سوچیں بلکہ یہ دیکھیں کہ لانگر رن میں وہ کتنا بڑی ان کو مشکل پڑ سکتی ہے اچھا جیسے آپ نے بتایا کہ فائن کرتے ہیں اور ان کو بند کر دیتے ہیں ان کیس جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ دوبارہ کسی اور جگہ پہ یا کسی اور ایریا میں وہ دوبارہ سے اپن کرتے ہیں آپ لوگوں کے تک دوبارہ آپ کی ٹیم یا کوئی بھی کمپلین کے تھرہ آپ لوگ اویر ہو جاتے ہیں اس بات سے تو پھر اس کے بعد کوئی سزا وغیرہ بھی اس کیس میں ہوتی ہے کوئی جی ان کو ہم ایر اگر اگر کی حیبیچل ہو جو دو دفعہ یا تین کیونکہ یہ لوگوں کی زندگیوں کے مسئلے ہیں اور لوگوں کی جانوں سے کہلا جا رہا ہے یہ ایر پھر ہم کٹتے ہیں جو پی پی سی ہے ہمارا پاکستان پینل کورٹ اس کے تحت جہے اس کو ایف ای آر ہوتی ہے اور پھر وہ پکڑے جاتے ہیں تو اس طرح سے ہے یہ سیسٹم اچھا ٹاکٹر صاحب جو پچھلے سالوں میں کوویڈ کا ایک ٹائم گزرا نو ڈاٹ پوری دنیا میں ایک چیلنج تھا پاکستان کو بھی بہت سے چیلنجز کا سامنا تھا تو جو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن ہے اس کا کیا رول رہا ہسپتالوں کے حوالے سے چیک انڈ بیلنس رکھنے کے حوالے سے چیزوں کو منٹین کرنے کے حوالے سے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے گورنمنٹ کے جو باقی ادارے تھے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ یو منسٹری آف ہیلتھ فیڈر لیول پہ اور پنجاب میں جو ڈپارٹمنٹ تھا اس کے ساتھ مل کے ایک ہرول دستے کا کام کیا خاص طور پر پرائیویٹ ہاسپٹلز کے اندر پہ تھا اور یہ ہمارا جو کام تھا یہ اس لحاظ سے منفرد تھا کہ ہم نے کیونکہ اس وقت اگر آپ کو یاد ہو تو بے تہاشا کیسز جو تھے وہ کرونا کے آرہے تھے اور ایک ٹائم وہ آگیا تھا کہ جہاں پہ ہمارے جو پبلک ہاسپٹلز ہیں اس کے تمام بیٹھ جو تھے وہ آرموست مور دن نائنٹی پرسنٹ وہ اکوپائی ہو چکے تھے تو ہم نے پھر اس وقت پرائیویٹ ہاسپٹلز کو کانفیڈنس میں لے کر اور سپیشل بیٹھ جو تھے ایکسپو سینٹر ایکسپو بیٹھ جو تھے وہ گورنمنٹ میں کروایا تھا ہم نے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں سب کو بیٹھ جو تھے اور ان کے ہائی ڈیپنڈنسی یونٹ جو تھے یہ تقیباً ڈیر ہزار بیٹھ ہم نے اس سقت ایلوکیٹ کروایا تھے جس میں جو آئیسولیشن روم سے وہ ایلیدہ تھے بیٹھ جو تھے ایلیدہ تھے اور ہائی ڈیپنڈنسی یونٹ جس میں اکسیجن ساتھ ہوتی تھی وہ اس کے علاوہ تھے اور اس کے علاوہ جو آئیسولیٹرز جو تھے وہ بھی اس کے لیے ہم نے ایلوکیٹ کروایا تھے اس سارے کاموں کے ساتھ ساتھ ان کی انسپیکشنز ہم نے کروائی تھی بہت زیادہ تاکہ وہ جو سٹینڈرز ہیں ہمارے چیک ان بیلنس رہے چیک ان بیلنس رہے اس کا تقریباً دو سالوں میں جبکہ کوویٹ جو تھا وہ اپنے پیک پہ تھا دو ہزار سے زیادہ انسپیکشنز ہم نے کی ہیں صرف ہاؤسپیٹلز کی پرائیوٹ ہاؤسپیٹلز اور پبلک ہاؤسپیٹلز کوویٹ جو ریلیٹڈ انسپیکشن تھی وہ انسپیکشن تھی لیکن یہ سب سے اچھا کام میں سمجھتا ہم نے کیا وہ یہ تھا کہ اگر آپ کو یاد ہو شروع میں جب یہ کوویٹ آیا تو جو اس کا ٹیسٹ جس کو پی سی آر ٹیسٹ کہتے تھے کرونا کا لیب جو تھی پرائیوٹ لیب یہ اس کے لیے دس ہزار بارہ ہزار یہ پر ٹیسٹ چارج کرتے تھے پر پیشنٹ تو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے جو پہلی اس کے اندر ریڈکشن کی پرائیس ریڈکشن وہ یہ تھی کہ جی چھ ہزار پانچ سو پہ لے کر آئے ہم اس ٹیسٹ کو اور پھر سیکنڈ ریڈکشن کی اور وہ جو ٹیسٹ پہلے دس ہزار یہ بارہ ہزار کا ہو رہا تھا اس کو ہم تین ہزار پانچ سو پہ لے کر آئے اور اس سکت اگر آپ کسی کو کرونا ہو اور وہ جائے اور ٹیسٹ کروائے کسی بھی لائب میں ٹھیک ہے تو وہ اس سے دہ چارج نہیں کر سکتے آپ لوگ ریڈز کا فیسز وغیرہ کو بھی چیک انڈ بیننس رکھ سکتے ہیں ہسپتالوں کی جیسے ابھی لیبارٹریز وغیرہ کیا بات کریں ہمارے جو ایکٹ ہے اس کے اندر یہ دیا گیا ہے کہ ہم اس کا ریگولیٹ کر سکتے ہیں اور اس کی ہم نے ریسنٹلی اس کی جو ریگولیشنز ہیں وہ ہم نے بنائی ہیں اور اس پہ ابھی ہم مزید کام کر رہے ہیں اس کی اوپر اچھا لیکن اگر ہم پرائیوٹ ہسپتال کی بات کریں تو بہت ہسپتال جو ہیں وہ اپنی مند چاہیے پیسیں لیتے ہیں تو اس حوالے سے اگر آپ پہ کوئی پبلک سیکٹر سے آ کے کوئی کمپلین کرے کوئی بھی ایک انڈویل تو کیا اس پہ ایکشن ہو سکتا ہے اس پہ جو 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 پرائیسنگ ریگولیشن ہے یہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں تو جب یہ انفورس کریں گے جب اس کو نافذ کریں گے اس کے بعد پھر یہ لوگ شکایت کریں تو پھر اس بھی ہمیں ایکشن دیں گے اچھا ڈاکٹر صاحب ابھی بھی پنجاب میں بہت سے ایسے ہسپتال ہیں پرائیوٹ سیکٹر کے بھی گورمنٹ سیکٹر کے بھی جن کی جو سہولیات کے حوالے سے سب کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جتنے بھی پرائیوٹ ہسپٹلز ہیں یا جو لیبز ہیں وہ ایک جیسی نہیں ہیں کوئی چھوٹی لیبز ہیں کوئی بڑی لیبز ہیں کسی کے پاس چھوٹی مشین ہے کسی کے پاس بہت قیمتی مشینری ہے کسی کے پاس دو لوگ ہیں جس سے وہ کام کر رہے ہیں کسی کے پاس سو لوگ بھی کام کر رہے ہیں ایسی بڑے بڑے اور ان کے بہت سے کلیکشن سینٹرز ہیں فرنچائزز ہیں تو اس کے لیے ہم ایک سٹینڈر کو اس سچ سٹیٹ جیکٹ کے طور پر نافذ نہیں کر سکتے کہ ہم کسی کو کہیں کہ جی یہ جو بلڈ کا سی بی سی کا ٹیسٹ ہے یا کوئی اور ٹیسٹ ہے تو آپ اس کا ایک ہی ریٹ لیں سب جو ہے یہ ممکن نہیں ہے تو ہم نے جو ہماری ریگولیشنز ہیں وہ یہ پرویین ہے اس کے اندر کہ کوئی بھی ہاسپیٹل نیجی پرائیویٹ ہاسپیٹل یا لیب جو ہے وہ خود اپنا ایکٹیویٹی بیسٹ وہ اپنا بتائیں گے کہ ان کا ایکسپینڈیچر کیا ہوا ہے اور اس ایکٹیویٹی بیسٹ جو ان کا ایکسپینڈیچر ہے اس کو وہ کسی بھی ایک اچھے چارٹرڈ اکاؤنٹنگ جو فرم ہے اس سے وہ ویریفائی کروا کی ہمیں بھیجیں گے پنجاب ہیلت کیر کمیشن کو اور پنجاب ہیلت کیر کمیشن جو ہے اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اس کو اگزائمن کرے اور اگر وہ لگے کہ یہ ٹھیک ہے یعنی جو چارٹر اکاؤنٹنگ جو ویریفائی کیا ہے تو اس کو ایز ایز ہم اس کو کہہ دیں گے کہ آپ اس کے مطابق آپ آگے چلیں اور اگر ہمیں لگے کہ یہ پرائیسز جی ہیں زیادہ ہیں تو ہم وہ واپس بھیجیں گے اس کو اور انہیں کہیں گے کہ آپ اس کو دوبارہ سے اس کو ری ویزٹ کریں اس کو لیکن یہ کام ابھی ہو رہا ہے اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا اچھا ڈاکٹر صاحب اگر ہم سرکاری ہسپتالوں کی بات کریں تو سرکاری ہسپتالوں میں علاج موالجے کی افرامی کو کس کی ذمہ داری ہے افرامی اور اس جو چیز ہے اس میں پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کیا کردار ادا کر رہا ہے دیکھیں بنیادی ذمہ داری تو حکومت کی ہے کہ وہ اس میں دوائیاں ہیں یا اس کے اندر بیڈز ہیں یا جو کپیسٹی ہے وہ ساری ذمہ داری حکومت کی ہے جو کہ وہ پورا کرتے ہیں اور مختلف ان کی پالیسیز بھی آتی رہتی ہیں اس کی اوپر پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن جو ہے اس کا جو بنیادی کام ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو اس کی جو قوالٹی آف ہیلتھ کیئر ہے اس کو اس نے مینٹین کرنا ہے تھرہو امپلیمنٹیشن آف آور سٹینڈرز ٹھیک ہے اس سے پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ جو بڑے ہاسپٹلز ہیں اس کے لیے ہمارے سٹینڈرز جہاں وہ جیسے تھرٹی سٹینڈرز ہیں اور ان تھرٹی سٹینڈرز کو میئر کرنے کے لیے یا ان کو اسیس کرنے کے لیے ون سکسی ٹو انڈیکیٹرز ہیں تو ہماری ٹیمیں وہاں پہ جاتی ہیں اور وہ جا کے ان انڈیکیٹرز کو میں مثال کے طور پر کسی بھی ہاسپٹل میں جو ہاسپٹل کا جو ویسٹ ہے انفیکشوز ویسٹ میڈیکل ویسٹ میڈیکل اور انفیکشوز ویسٹ جو ہوتا ہے اس کو آپ نے کیسے ڈیسپوز آف کرنا ہے پنجاب ہیلتھ کمیشن کی آنے سے پہلے کوئی پوپر اس کے سٹینڈرز نہیں تھے اور کوئی خاص اس کا طریقہ ایکار بھی نہیں تھا اب ہمارے آنے کے بعد اس کی جو سیگریگیشن ہے وہ آپ نے کیسے کرنی ہے ان کو کن 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 رنگوں کے ڈبوں میں آپ نے ان کو رکھنا ہے ہر انفیکشنز جو ویسٹ ہوتا ہے اس کے مختلف کلرز ہوتا ہے اس کے مطابق ان کو رکھا جاتا ہے اور پھر اس کی جو فائنل ڈیسپوزل ہے وہ آپ کیسے کریں گے اور اسا ریکارڈ کیسے رکھا جائے گا تو یہ ساری چیزیں جو تھی یہ ہمارے سٹینڈرز کا حیصہ ہیں جس کو ہم جب ہماری ٹیمیں وہاں پہ جاتی ہیں انسپیکشن کے لیے تو وہی دیکھتی ہیں کہ یہ ہاسپیٹل جو ہے یہ اپنے انفیکشنز ویسٹ کو ہمارے سٹینڈرز کے مطابق کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا اس کا ڈیسپوزل جو ہے اور اگر وہ کر رہا ہو تو صحیح بات ہے اگر وہ نہیں کر رہا تو پھر ہم اس کو فائن کر سکتے ہیں یا اس کو بلا سکتے ہیں یہاں پہ اس کو تنبیہ کرتے ہیں اس کی ٹریننگ کرتے ہیں تو اس طریقے سے ہم جو جو کولٹی آف ہیلتھ کیئر ہے اس کو مینٹین کرتے ہیں چاہے وہ پبلک ہاؤسپیٹل ہو چاہے وہ پرائیویٹ ہاؤسپیٹل اچھا پنجام میں ایکسر دیکھنے کو ملتی ہیں میں بابائی امراض جو پھیل جاتے ہیں جیسے ڈینگی وغیرہ تو اس پر کابو پارنے کے لیے اور اس حوالے سے جو ہے وہ کمیشن کیا سا کام کرتے ہیں لیکن ڈینگی جو ہے یہ ایک اس قسم کا بیماری ہے جو جس کا میڈیکل یعنی وہ بھی ہے سائیڈ بھی ہے اور اس کی سوشل سائیڈ بھی ہے آپ نے پڑا بھی ہوگا کہ اس میں گھروں کے اندر وہ کھتے ہیں پانی کھڑا نہ ہو دکانوں کے اندر تائرز کے اندر تو اس میں چار پانچ مختلف ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ مل کے کام کرتے ہیں جی ڈینگی کو کنٹرول کرنے کے لیے لیکن یہاں پہ میں اپنے آپ کو رکھوں گا لیمیٹڈ جو ہاؤسپٹل میں ڈینگی کا جو علاج ہوتا ہے اس حق تک جو ہمارا رول ہے اس میں جا ہے تو اس میں جیسے کرونا کے اندر ہم نے کیا تھا ویسے ہم نے ڈینگی کے لیے بھی اس حق تک یعنی جب ہم آج بات کر رہے ہیں تو تقریباً بارہ سو بیڈ جو ہیں وہ پرائیویٹ ہاؤسپٹلز کے اندر کیونکہ جو پبلک ہاؤسپٹلز ہیں وہ تو آلیڈی یہ لوڈ لے رہے ہیں لیکن پرائیویٹ ہاؤسپٹلز میں بھی بارہ سو ککری بیڈ ہم نے اس وقت تک ایلوکیٹ کیے ہیں اور اتنے ہی بیڈ جو ہیں وہ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ وابائی شکل اختیار کرے تو فورٹی ایٹ آرز کے اندر ہم اتنے ہی بیڈ اور ایلوکیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کے جو ڈاکٹرز وہاں پہ ہیں ان کی چیننگز ہم کرواتے ہیں ڈی ایک کے ساتھ مل کر اور جو اس کی کاؤنٹرز کے علاقہ ہیں اس کا پروسس کیسے ہوگا وہ ساری چیزیں وہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری یعنی اس سال ہم کوئی سوہ سو کے قریب ہاسپٹلز جس میں ایٹی فائیو کے قریب وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں ان کی ڈینگی سپیسیفک ان کی انسپیکشنز ہم کر چکے ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹرز اب ہی چلتے ہیں ایک நாதுக்கிக்கைتھ مگர என்னுடை மாட்பாட்பாட்பாட்பாட்பாட்பே سناو یہ تو چھوڑو تم لوگ ایسی سٹوری لاتے کہاں سے میرا میں اببو ایسی سٹوری سناتے اب بچوں اگلی کہانی میں سناوں گا کیونکہ یہ کہانی ہے اس کے اببو اور میرے بشپن کی میرا نام اس نے ٹکلو رکھ دیا تھا اور میں ہو گیا ہوں نا ٹکلو بچوں کی گفتگو میں دلچسپی لیں ان سے سوال پوچھیں اور انہیں زبان سکانے کے لیے کہانیاں سنائیں اور ان کے ساتھ کھیلیں بچے زندگی میں کامیاب ہوں گے جب آپ کریں گے پرورش ہر قدم موسیقی 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 ہوگا ہمارا موضوع ہم کریں گے تذکرہ قومی اور ملکی مفادات ہم لائیں گے سامنے سچ جھوٹ کی گرداب سے حقائق کے عشقار ہونے تک نیوز نائٹ میں ڈاکٹر سجاد بخاری کے ساتھ ہفتہ اتوار شب دس پچ کر پانچ میں دور جدید کے تقاضوں سے نہیں بڑتی غفلت تھا ٹکنالوجی کی دنیا میں ایک نام ہے ہمارا ہے ہمارا جوان دنیا میں بہچا ہماری یہ ہے میرا آپ سب کا ہم سب کا پاکستان موسیقی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ اللہ اشہد ان لا الہ اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان اللہ 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 موسیقی 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 مثال موسیقی ہمیوپیتھ ہیں اور حکیم ان کے لئے ہمارے جو منیم سرویس دلیگری ستانڈرز ہیں حکیم کے لئے بھی ریجیسٹریشن ہے وہ لازمی ہے اور وہ ہم سے ریجیسٹر ہوتے ہیں بے شمار حکیم ہے جو ہم سے ریجیسٹریشن کروائی ہوئی اگر اکثر اوقات دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے میڈیکل سٹور بھی ہوتے ہیں جان پہ وہ دبل چیزیں چلا رہے ہیں حکیم بھی انہوں نے بیٹھایا ہے اور میڈیکل سٹور بھی چلا رہے ہیں تو اس طرح اگر آپ لوگوں کو پتہ چل جائے اور ریجیسٹریشن نہ ہو تو اس کو پھر آپ لوگ بند کر دیتے ہیں یا ریجیسٹریشن کے لئے کہتے ہیں جی جو میڈیکل سٹور کی جو فنکشننگ ہے وہ بنیادی طور پہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے وہ دوسرا شعبہ ہے پنجاب جو ہمارا ہیل ڈیپارٹمنٹ ہے وہاں پہ ڈرگ انسپیکٹرز ہوتے ہیں وہ جا کے دیکھتے ہیں ان کو لیکن اگر ہمیں یہ شکایت ملے کہ کسی بھی میڈیکل سور پہ کوئی کویکری ہو رہی ہے کیونکہ وہ دیار نوٹ آلاؤو ٹو پرسکرائب اور دیار نوٹ آلاؤو ٹو اگزیمین پیشنٹ یا ان کی ٹیٹمنٹ وارا کا یہ تو ان کا مینڈیٹ نہیں ہے لیکن اگر وہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ کہیں پہ اس طرح سے انوال میں ہیں اور کہیں سے شکایت آئے ہم جاتے ہیں اور اگر ہمیں کویکری کا کوئی ایویڈنس ملے تو ہم اس کے خلاف بھی ایکشن لیتے ہیں اچھا جو کلینکز ہوتے ہیں جیسے ڈسپینسریز ہوتی ہیں کوئی کھولنا چاہے کوئی عام انسان تو اس کا میار کیا ہونا چاہیے ادھر ڈاکٹر کس طرح سے ہائر کرنا چاہیے اس کے حوالے سے بھی کمیشن کوئی کردار ادا کرتا ہے جیسے میں نے کہا کہ کسی بھی طرح کی آپ نے کیا ہیلتھ کیئر سروس ڈیلیوری کا کوئی چیز بنانی ہے چاہے وہ ڈسپینسری ہے یا چاہے وہ پانچ سر بیٹ کا ہاسپیٹل ہے تو وہ ہم سے اس کی ریجسریشن لازمی ہے چاہے وہ ڈسپینسری ایک ودا ہو اور کوئی بھی آدمی ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر ہو کوئی بھی آدمی یا کوئی ٹرسٹ وہ مالک بن کے یا اس کا اونر بن کے وہ اپلائی کر سکتا ہے جو اس نے جو بنیادی شرط ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح کے وہ ہیلتھ فیسیلٹی کھولنا چاہتے ہیں لائک اگر وہ کئی ایک ڈسپینسری ہے تو وہاں پہ لازمی ایک ڈاکٹر جو کہ ریجسٹر ہوگا پی ایم ڈی سی سے اس کا ہونا جا ہے وہ ضروری ہوگا وہاں پہ اور اگر کئی اسے بڑا کلینک ہے یا اسے بڑا ہسپیٹل ہے تو جس کٹیگری کے ہسپیٹل یا جس سائز کے ہسپیٹل کو کھولنا چاہتا ہے تو ان تمام کا جو میار ہے وہ علیدہ علیدہ سے ہم نے ایڈنٹفائی کیا اور اگر کوئی ڈسپینسری یا کلینک کول کے اس کو اپ گریڈ کرنا چاہے اوپی ڈی میں لے کے جانا چاہے تو اس کے لیے بھی اس کو بلکل وہ ہمیں اپلائی کریں گے دوبارہ سے ہم جی مثال کے طور پر آپ نے ایک یا کسی نے ایک ہاسپیٹل کھولا ہے اور وہاں پہ وہ صرف سرویسز دے رہے ہیں میڈیسن کی جا ہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اس میں سرجری بھی ایڈ ہو جائے یا اینٹی ایڈ ہو جائے یا آئی کا شعبہ ایڈ ہو جائے تو وہ پھر علیدہ سے ہمیں اپلائی کریں گے اس کے لیے اور ہمیں بتائیں گے کہ اگر وہ دانتوں کا شعبہ لانا چاہتے ہیں تو وہ کس دنٹل سرجن کو اپنے ساتھ وہ ہائر کریں گے یا آنکھوں کا ہے تو وہ کس آئی والے ڈاکٹر کو اپنے ساتھ لے کر آئیں گے تو ہماری ہمارے وہیں �戲 ہمارے والے اور ہمارے جیسے میں آئار ساتھ ہمارے 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 گہ آئی ڈاکڈاشن ہوں پھر دانت impairulative وہ کنڈیشن ہون ہو تم دانگرد کرنا چاہیں جو کھویں چاہے ہیں اب نائے چاہے ہیں سامنےabi کچا آئی ساتھ کچھ بیٹھ کٹ لیں یہ پچاس بیٹھ کا تھا تو ہم اس کو تھرٹی بیٹھ پی لارہ چاہتے ہیں تو اس کو نیچے بھی ہی سکتے ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پنجاب میں یا پاکستان میں پاکستان کی بات کرتے ہیں تو بہت سے انگیزیں ہیں لیکن میارے تعلیم جو ہے ہمارا انٹرنیشنل لیول کا ابھی تک نہیں پہنچا کیونکہ ابھی بھی ہمیں اگر کسی آلہ تعلیم کی بات کریں ابھی بھی ہمارے لیے بائی سے فہر پاکستان سے تعلیم حاصل کرنے سے بہتر کہیں آؤٹ آف کنٹریز ہوتا ہے اسی طرح ہمارے یہاں پہ ہسپتال تو آئے دین نے ہسپتال اوپن ہو رہے ہیں پرائیوٹ سیکٹر میں بھی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھڑتے ہوئے پرائیوٹ سیکٹر کے ہسپتال جو ہیں وہ میارے جو سہولیات کے صحت ہیں اس پہ پورا اتر رہے ہیں جی سارے تو ظاہرہ کے نہیں اترتے پورا اور اسی لیے ایک ریگولیٹری باڈی کا وجود آیا ہی اسی وجہ سے تھا یعنی جس میں نے آپ کو جو مثال دی دو ہزار نو دو ہزار دس میں جو مسئلہ ہوا تھا میڈیکل نیگلیجنز کا تو ایک انہی سہولیات کے فقدان کی وجہ سے یا ان سہولیات کی نون سٹینڈڈائیزیشن کی وجہ سے یہ ادارہ وجود میں آیا تھا کہ بہت سے ایسے پرائیوٹ ہاسپٹل ہیں جو میاری جس کو ہم کہتے ہیں وہ سہولیت نہیں رہتے جس کے بارے بھی شکایت آتی ہے یا ہمارے ٹی میں انسپیکشن کے لیے جاتی ہیں تو ان کو پھر ہم جو بھی ایس پر آور لاؤ ہم نے ان کو فائن کرنا ہے یا ان کو سسپینڈ کرتے ہیں ان کی کوئی چیزیں اگر ہمیں لگے کہ جیسے فور اگزمپل آپریشن تھیٹر ہے آپریشن تھیٹر کے لیے ہمارے الائدہ سٹینڈرڈز ہیں تو اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ یہاں پہ آپریشنز ہو رہے ہیں آپریشن تھیٹر جو ہے وہ اس کی صفائی نہیں ہوئی سہی یا جو ہمارے سٹینڈرڈز کو میٹ نہیں کر رہے تو ہم جا کے ان کے جو پیشن تھیٹر ہے اس کی سروسز کو یا سسپینڈ کر دیتے ہیں یا زیادہ خرابی ہو تو اس کو سیل بھی کر دیتے ہیں تو اس طرح سے ہم اپنے سٹینڈرڈز کو اور جو میار ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے مختلف ہمارے پاس طریقے ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب ایز ای میڈیکل ایکسپرٹ آپ کیا سمجھتے ہیں جیسے ابھی میں انٹرنیشنل لیول کی سہولیات کی صحت کے حوالے سے بات کر رہی ہوں یہاں پہ بہت بڑے بڑے پرائیوٹ سیکٹر کے ہسپتال بھی ہیں مشینری بھی ساری باہر سے لاتے ہیں لیکن اس کے باوجود پھر وہی قویسٹن ہے کہ ہم انٹرنیشنل لیول کو میٹ نہیں کر پارے اس کی کیا وجوہات ہیں کہ ہمارے ڈاکٹرز میں اتنی کیپیبلیٹی نہیں ہے یا مشینری ہماری اتنی اپ ٹو دیڈ نہیں ہوتی کیوں ہم اپنا عالمی سطح پر صحت کے حوالے سے کیا ہمارے پاس ہونٹس کی کمی ہے کیوں آرمی سطح پر ہم اپنا نام نہیں بنا پارے صحت کے حوالے سے اچھا اس میں ایسے ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک دیولپنگ کنٹری ہے یہ تو ہم اگر اپنا مقابلہ کرے یورپ کے ساتھ یا ڈیولپنگ کنٹریز کے ساتھ تو وہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا انفیر ہوگا کہ وہ جتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اتنا پیسہ ہم ہیلت پہ جی ڈی پی ہم خرچ نہیں کر سکتے لیکن اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ جو میار ان تمام چیلنجز کے باوجود پاکستان میں ہے میڈیکل کا وہ اتنا برا نہیں ہے اگر آپ اس کو ریجن میں دیکھیں تو پاکستان کے اندر جو ہمارے ادارے ہیں چاہے پبلک ہاؤسپیٹل ہوں یا پرائیوٹ ہاؤسپیٹل ہوں وہ اچھی میاری سرویسز جہنا وہ دے رہے ہیں اور باہر تو چھے چھے مہینے آٹھٹ مہینے کے کیوز لگے ہوئے ہوتے ہیں آپ وہاں پہ جائیں آپ کو نہیں ملتا آسانی سے آپ نہیں جا سکتے ہیں اتنا نبے کیوز ہوتے ہیں وہاں پہ پاکستان میں تو ایسی بات نہیں ہے اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کو قیم اصلہ ہو تو وہ فوری طور پہ وہ اپروچیبل ہیں ڈاکٹرز ہمارے کنسلٹنٹس ہیں پبلک ہاؤسپیٹل ہوں یا پرائیوٹ ہاؤسپیٹل ہوں ہاں کچھ نکاعث ضرور ہیں ڈیفیشنسیز ہیں بالکل ہیں اور اس امپورمنٹ کی گنجائش ہے اور وہ امپورمنٹ ہوتی رہتی ہے تو لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ یہ بالکل ہی شاید ہمارا جو اور ڈیریгорگل کا شعبہ ہے یہ بہت پیچھے رہ گیا ہے ہمارے دوکٹرز ہوں ہمارے دوکٹرز ہوں ہمارے دکریز ہوں ہمارے دکریز ہوں وہ بہی بڈی اچھے ہیں اگر آپ کو زیادہ کچھ لیا ہے گلتی جو جانے جانے میں ہو جاتی اور ایک ہمارے کتا ہی اور کچھ چیزیں ہوں ہمارے پرائیوٹ ہسپیتال سپیشلی جو صرف اپنے بلز کرنے اور پیسے بنانے جیسے کہ ایسے بہت سے کیسیز ہوتے ہیں جہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس پیشنٹ کو اب بھی سروائیو نہیں کر سکتا تو اس حوالے سے جو کمیشن ہے وہ کیا رول پلے کرتا ہے میڈیکل کے حوالے سے جو کمپلینٹس ہیں وہ ہمارے پاس آتی ہیں ہمارے پاس سپیشل پاورز ہیں کہ ہم ان کیسیز کو ایڈیوڈیکیٹ کریں ابھی تک تقریباً جب سے کمیشن بنا ہے تو آٹھ ہزار سے زیادہ ہمارے پاس اپلیکیشن آئی ہیں ایسی جس پر ہم نے کام کیا ہے اور اس میں سے ہر جو میڈیکل نیگلیجنس کی یا جو ہمارے پاس شکایت آتی ہے وہ ہم اس کو درج نہیں کر لیتے اس کو ہم سکروٹنی کرتے ہیں اس کی پہلے جو ہے اور یہ ضروری ہے ایس پر آور لاؤ کہ وہ جو شکایت آئی ہے وہ ساٹھ دن کے اندر یعنی کوئی اگر واقع ہوا ہے تو ویدن سکسی ڈیز آف ایس اکرمس وہ ہمارے پاس آ جانا چاہیے اگر وہ نہیں آئے گا تو وہ ٹائم بارڈ ہو جائے گا ہمارے حوالے سے جو ہے تو جب یہ شکایت ہمارے پاس آتی ہے ہمارے پاس یہاں پہ ایکسپرٹس ہیں جو اس کو دیکھتے ہیں اور دونوں فری کین کو ہم بولاتے ہیں جیسی عدالت میں آپ جاتے ہیں اور دونوں فری کین جو ہے اپنے گواہ جو ہیں ان کو لے کے آتے ہیں اور اس کے بعد ایک پورا پروسس ہوتا ہے اور وہ پھر ہم چیسلہ کرتے ہیں کہ یہ میڈیکل نیگلیجنس تھی یا نہیں تھی اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ ہمارا لوجہ کہتا ہے کہ وہ تمام بہت سی ایسی ایونٹس ایسے ہوتی ہیں جس کو کہ ہمارے میڈیکل لٹریچر کے اندر اس کو ریکنیز کرتا ہے کہ یہ ایک کمپلیکیشن ہے تو جو وہ میڈیکل کمپلیکیشن جو کہ which i recognize in the literature as a medical complication اس کو ہم میڈیکل نیگلیجنس نہیں کہہ سکتے تو ایک تو یہ فرق ہو گیا جو آپ نے جو سوال کیا تھا لیکن وہ میڈیکل نیگلیجنس جو کہ as such کسی میڈیکل کمپلیکیشن کا حصہ نہیں ہوتے جا ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہاں پہ یہ آپریشن انہوں نے کیا ہے اور یہاں پہ ان کے پاس proper تم جانتے ہو وہ کونسی چیز ہے جو ہمیں سب سے مختلف بناتی ہے کیوں ہم کبھی ہار نہیں ماتے کبھی رکتے نہیں تھکتے نہیں ڈرتے نہیں کیونکہ ہم ایک زندہ دل کون ہے جس کی پہچان ہے ہمارا جذبہ اور نہ ٹوٹنے والا ارادہ مشکلات تو جانے کے لیے آتے ہیں اگر ان سے لڑنے کے لیے ضروری ہے ایک رشتہ ایک مضبوط داللک حوام کا ایک ایسے لیڈر سے جو بولے مگر اپنے کام سے جس کے دل میں وہ بھی جنون ہو جو ہمیں ایک دوسرے سے جوڑ دے جس کی زندگی کا ایک مقصد ہو اس ملک کی ترقی اور ان لوگوں کا سکون کامیابی کا راستہ اب مشکل نہیں ہے کیونکہ ہمیں آگے بڑھنا سیکھ لیا ہے ہر طوفان سے لڑنا سیکھ لیا ہے رب ہر بڑے میدان کو فتح کرنا ہے اپنی تقدیر اب ہم خود لکھیں یہ سو دن اس نئی سہر کے ہیں یہ سو دن ایک نئے سفر کے آغاز کے ہیں یہ سو دن ہم سب کے خواب ہیں ہم سب کی محنت ہم سب کی کامیابی ہیں یہ سو دن پاکستان کے ہیں دینے کا یا ان کے پاس پروپر کپیسٹی نہیں تھی کہ یہ ان چیزوں کے ہنڈل کر لیتے تو وہ پھر ہم ان کو میل پریکٹس میں اور میل ایڈمنیسٹریشن کے اندر جو میل ایڈمنیسٹریشن ہے یہ ہاسپٹل کی ذمہ داری ہے مثال کے طور پہ اگر آپ آپ آپریشن کروا رہے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ وہاں پہ بجلی کے نہ ہونے کی اس کا تدارک کریں کوئی بیک اپ جنریٹر وہاں پہ ہونا چاہیے تو اگر وہاں پہ پر جنریٹر نہیں ہے اور آپریشن کرتے وقت جہاں لائٹ چلی جاتی ہے تو یہ ذمہ داری اس ڈاکٹر پہ تو نہیں آئی کی جو وہاں پہ سرجری کر رہا ہے یہ اس ہاسپٹل کے مالک کی انتظامیہ کی ذمہ داری ہوگی تو اس طرح اس کو ہم نے ڈیوائٹ کیا ہوا ہے تو بہت سارے کیسی جاتے ہیں جو کہ میڈیکل نیگلیجنس کے زمرے میں آتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو میڈیکل میل پریکٹس یا میل ایڈنسٹریشن کے کٹیگری میں آتے ہیں تو جو تو میل ایڈنسٹریشن اور میل پریکٹس ہے اس کو ہم ہاسپٹل کے مالک کو فائن کرتے ہیں اور وہ کیسی جو کہ میڈیکل نیگلیجنس کے کٹیگری میں آتے ہیں اس پہ ہم ان کا کیس جو ہے وہ ہم پی ایم ڈی سی کو بھیجوا دیتے ہیں وہ پھر اگر فیصلہ کرتا ہے کہ ان کا جو لائسنس ہے وہ دوارہ اپنی ہیلنگ کرتا ہے ان کا اپنا پروسس ہے کہ اس کا لائسنس وہ سسپنڈ کریں گے یا نہیں کریں گے اچھا ڈاکری صاحب دیسے بھی آپ بتا رہے ہیں ایک ٹائم فریم بتا رہے ہیں کہ تو اس طرح کمپلین کو حل کرنے کے لیے یا اس چیز کی اینڈ آف ریزرٹ تک پہنچنے کے لیے بھی کوئی آپ لوگوں نے ٹائم فریم رکھا ہے اچھا اس میں میں وضاحت کر دوں کہ جو بنیادی لاؤ ہے وہ تو یہی ہے کہ ساٹھ دن میں آپ نے یہ کمپلین درج کرنی ہے لیکن لوگوں کو پتا نہیں ہوتا تو پھر لاؤ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ کیسز جو ہمارے پاس آئیں گے آہ عدالت کی طرف سے ٹھیک ہے یا حکومت کی طرف سے ہمیں ریفر ہوں گے تو وہاں پہ پھر یہ ساٹھ دن کی جو کنڈیشن ہے یہ بھی آہ اس سچ لاغو نہیں ہوگی لاغو نہیں ہوگی ہم اس سے پرانے کیس بھی جہاں وہ انڈر ٹیک کر سکتے ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب یہ میں ایکچھلی بات کروں سکسٹی ڈیس کا ٹائم فریم اے ہو گیا کہ اس پہ آپ نے ایکشن کرنا ہے لیکن اس چیز کو ریزلٹ پہ لے جانے تک کے لیے بھی کوئی ٹائم فریم ہوتا ہے کہ اس ٹائم کے اندر آپ نے اس کا جو بھی سلیوشن ہے یا جو بھی ریزلٹ ہے وہ نکال کے اچھا وہ اے سچ کوئی لاو میں پروائیڈی نہیں ہے ٹھیک ہے کہ آپ نے کسی کیس کا فیصلہ جو ہے وہ ساٹھ دن میں کرنا ہے یا کتے دنوں میں کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے اجازت دی ہوئی ہے کہ جو پارٹیز ہیں یعنی فریقین وہ اپنے ساتھ لاوئر بیہائر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں پھر کئی دفعہ کہ پارٹیز جہاں وہ عدالت میں چلی جاتی ہیں وہاں سے جا کے وہ اسٹے لے لیتے ہیں تو اس کے لئے سے کئی دفعہ یہ لنگر آن ہو جاتے ہیں معاملے جہاں لیکن ہماری کوشی یہ ہی ہوتی ہے کہ ہم جتنا جلد ہو سکے اس کو امحل کریں اور ابھی ہم نے اس کی اوپر یعنی آن لائن بھی ویڈیو کی اوپر بھی ہم نے جو ایسے لوگ جو ضعیف ہیں یا وہ لاہور سے باہر رہتے ہیں تو ہمارے ریجنل آفیسز بھی ہیں وہاں سے بھی ہم ان کی ریکارڈنگ کر لیتے ہیں یا ان کو ڈیریکٹلی آن لائن لا کے ان کا سٹیٹمنٹ لے لیتے ہیں تو پہلے کے مقابلے میں ہماری جو ایفیشنسی تھی پچھلے تین چار سالوں میں کافی بہتر ہوئی ہے اور ہمارے فیصلے جو ہیں اب وہ کافی جلدی یعنی چھ سات مہینے میں ایوریج ہم اس کا فیصلہ کرنا ہے دکٹر صاحب یہاں پہ ایک اور بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس طرح کی جو میڈیکل نیگلیجنس ہوتی ہے وہ نورملی سرکاری ہوسپٹل میں یا چھوٹے ہسپتالوں میں زیادہ ہوتا ہے تو زیادہ تر یہ کیسیز جو ہیں وہ میڈل کلاس یا لوگ میڈل کلاس کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کے پاس اگر لائر ہائر کرنے کی کوئی فیس نہ ہو یا اس طرح سے اپنا کوئی لیگل پوائنٹ آفیور رکھنے کے لیے یا لیگل کچھ ہائر کرنے کے لیے نہ ان کے پاس وہ اتنی حیثیت ہو تو کیا اس حوالے سے بھی کمیشن ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں آپ کا کوئی اس طرح لیگل کا بھی دارہ ہے جو آپ روائیٹ کر دیتے ہیں ان کو یہ کوئی منڈیٹری نہیں ہے کوئی لازمی نہیں ہے کہ آپ نے ضرور کوئی وکیل لے کے آنا ہے اور آپ اپنا کیس خود آرگیو کر سکتے ہیں خود بتا سکتے ہیں کہ جی کیا آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس کے لیے جو آدارہ ہے پنجاب ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اور وکیل کا لانا بلکل بھی لازمی نہیں ہے ملیٹری نہیں ہے جی لوگوں میں بہت سی بیماریوں کا اور بہت سی چیزوں کا شعور نہیں ہے لوگ اپنے آپ سے بھی بہت سی ایکسپریمنٹس جو ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں مختلف حوالوں سے ہماری جو آ یعنی ٹریننگ سے لے کے جو ہماری اورینٹیشن سیشن ہیں وہ ہم کرتے ہیں سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں ہمارے جتنے بھی مختلف پلیٹ فارمز ہیں اس کے اوپر ہمارے پیجز ہیں فیس بک پر بھی ہے اور باقی بھی جو ہمارے سوشل میڈیا کی پلیٹ فارم ہوتے ہیں وہاں پہ پبلک اوویرنس کے لیے ایڈوائیڈریز ہماری جہاں وہ ایشو ہوتی رہتی ہیں طبی کبھی آپ نے سنا ہوا کونگو فیور جو ہے وہ اس کا آ جاتا ہے بیچ میں جو کہ مویشیوں سے ایک وہ بماری ہے جو ان کے ٹکس ہوتے ہیں جس سے یہ ہو سکتی ہے اس پہ ہماری جو ایڈوائیڈریز ہیں وہ ہم ایشو کرتے ہیں گرمی جو تھی ابھی ہیٹ وی وی تھی اس کی اوپر تھی ڈینگی کی اوپر ہے تو عوام الناس کے لیے ان کو میسیج پہنچانے کے لیے ہم سوشل میڈیا کا بھی استعمال کرتے ہیں اخبار بھی بھی ہم جو مختلف ہمارے ایڈز ہیں وہ آتے رہتے ہیں تو مختلف طریقے ہیں جو پہنچتے ہیں نہیں جی وہ لائف سٹاپ دپارٹمنٹ ہے بیسکلی جو بنیادی طور پہ مویشیوں کا اور وہ سارا منڈیوں کا وہ دیکھتے ہیں اس کو ریگلیٹ کرتے ہیں لیکن جہاں پہ کوئی چیز بیماری کی صورت میں آ جائے وہاں پہ پھر پنجاب ہیلتھ کے کمیشن اور جو محکمہ صحت ہے وہ پھر قابل کرتے ہیں تم جانتے ہو وہ کونسی چیز ہے جو ہمیں سب سے مختلف بناتی ہیں کیوں ہم کبھی ہار نہیں مانتے ہیں کبھی رکھتے نہیں تھکتے نہیں ڈرتے نہیں کیونکہ ہم ایک زندہ ریل کون ہے جس کی پہچان ہے ہمارا جذبہ اور نہ ٹوٹنے والا ارادہ مشکلات تو جانے کے لیے آتی ہیں اگر ان سے لڑنے کے لیے ضروری ہے ایک رشتہ ایک مضبوط کاللک حوام کا ایک ایسے لیڈر سے جو بولے مگر اپنے کام سے جس کے دل میں وہی جنون ہو جو ہمیں ایک دوسرے سے جوڑ دے جس کی زندگی کا ایک مقصد ہو اس ملک کی ترقی اور ان لوگوں کا سکون کامیابی کا راستہ اب مشکل نہیں ہے کیونکہ ہم نے آگے بڑھنا سیکھ لیا ہے ہر طوفان سے لڑھنا سیکھ لیا ہے رب ہر بڑے میدان کو فتح کرنا ہے اپنی تقدیر اب ہم خود لکھیں یہ سو دن اس نئی سہر کے یہ سو دن ایک نئے سفر کے آغاز پہ یہ سو دن ہم سب کے خواب ہم سب کی محنت ہم سب کی کامیابی کے یہ سو دن پاکستان کے ہیں اگر بات کریں تو اس میں انجیوز وغیرہ بھی شامل ہیں انجیوز جانی جو وہ انجیوز جو کے ہیلث میں کام کر رہے ہیں اور اگر وہ آنا چاہیں ہم سے جو مختلفاری جو سٹیکھولڈرز ہیں ہم نے جب بھی کوئی سٹینڈرز بنانے ہوتے ہیں تو ہم سب سٹیکھولڈرز کو بلاتے ہیں میں مثال دے دیتا ہوں جیسے آج کل سٹیم سیلز ہیں یا ایس تیٹک کے بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں تو اس میں ہم جب اس پہ ہم کام کرتے ہیں گائیڈ لائنز بناتے ہیں تو ہم جو بھی اس چیز کے اس شعبے کے جو ایکسپرس ہوتے ہیں ان کو ہم انوائٹ کرتے ہیں اور اگر کئی انجیوز ایسی ہیں جو میڈیکل میں کام کر رہے ہیں میڈیکل کے شعبے میں ان کو بھی ہم بلا لیتے ہیں ان سے بھی ہم استفادہ کرتے ہیں ہم نے برن اگر آپ کو یاد نہ ہو جو ایک خاتون ہے جو ایک چلاتی ہیں انجیو بھی چلاتی ہیں اور ان کے مختلف ایس تیٹک سینٹرز بھی ہیں برن برن پہ وہ کافی جو برن وکٹمز ہیں اس پہ وہ کام کرتی ہیں ان کو بھی ہم نے زحمت دی تھی اور ان کے ساتھ ہم نے کنسلٹیشن کی تھی اچھا اس کمیشن کو چلانے کے لیے اتھارٹی کا ایک انڈیپینڈنٹ کردار میں بانے کے لیے کن مشکلات کا ڈاکٹر صاحب سامنا کرنا پڑتا ہے بنیادی طور پہ تو ریگولیشن ہمیں کسی کو بھی پسند نہیں ہے آپ یعنی چاہے اوور سپیڈنگ کر رہے ہو تو آپ کو آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھی ہوئی تو آپ کو ٹرافک پولیس فالا آ کے چالان کر سکتا ہے کہ آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھی ہوئی تو ریگولیشن جو ہے وہ اچھی کسی کو نہیں لگتی لیکن کیونکہ میڈیکل میں شعبہ ایسا ہے جس میں ڈیریکٹلی آپ لوگوں کی صحت اور زندگی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بنیادی طور پہ شورو میں تو یہ ریزیسنسی مختلف لوگوں کی طرف سے ان کا خیال تھا کہ ان کے جو سٹینڈرز ہیں وہ شاید یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتے یہاں پر پنجاب کے اندر یا یہ ایسے ہی خیالی باتیں کر رہے ہیں یہ لوگ لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ ٹین ڈیئرز ڈاؤن دے لین اس سقت ہمارے پاس ساٹھ ہزار سے اوپر اگر میں ڈیٹا آپ سے شیئر کروں جو ہم نے ریجسٹر کیے ہیں جس میں ہومیپیات کلینک بھی ہیں جس میں مطب بھی ہیں اور جس میں جی پی کلینک بھی ہیں تو مور گن سکٹی تھاوزن ہاؤسپٹلز یا ایچی سیز کا ڈیٹا ہم مینٹین کر رہے ہیں جو پاکستان میں سب سے بڑا ڈیٹا ہے ہمارے پاس جو ہے اور چالیس ہزار سے زیادہ کو ہم پرویجنل لائسنس دے چکے ہیں اور آٹھ ہزار سے زیادہ ایسے ہیں جن کو ہم نے ریگولر لائسنس جو ہے وہ دیا ہے تو وہ جو لوگ آج سے کچھ عرصہ پہلے کہتے تھے کہ یہ تو امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا اب وہ خود ہمارے پاس آتے ہیں خود ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں ہیلپ کریں ہم لائسنس لینا چاہتے ہیں تو ایک چینج تو ہے جی اور لوگوں کے اندر آگاہی بھی کافی ہے اور وہ خود آکے چاہتے ہیں کہ اس کے سٹینڈرز کو ہم بہتر کریں اچھا جو فنڈ وغیرہ ہوتا ہے تھورٹی کے لیے جو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہیں تھورٹی کے جو اپنے اخراجات ہوتے ہیں وہ کیا یہ کمیشن ہودی جنریٹ کرتی ہے یا پنجاب گورنمنٹ بھی اس میں ہلپ آؤٹ کرتی ہے فنڈ کے حوالے جی ہمیں گرانٹ انبل گرانٹ وہ ملتی ہے اور وہ بنیادی طور پر اسی سے ہم اپنے اخراجات چیزیں چلاتے ہیں اچھا ڈاکٹر سب پرگرام کے اند پر جو عوام آپ کو دیکھتے ہیں ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کیونکہ تھوڑے در پیلے میں نے قیسچن کیا تھا کہ بہت سی مصیبتیں ہم نے حد بھی اپنے لیے پیدا کی ہوتی ہیں اور بہت سی چیزوں میں ہم پیسے بچانے کی کوششش کرے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر اکسر ہمیں کوئی ٹیس لکھ کے دیتے ہیں کوئی لاز لکھ کے دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تھوڑے دنوں بار ٹھیک ہو جائیں گے لیکن وہ کبھی کبھی بہت کوئی سیریس بیماری تک بھی چیزیں پہنچ جاتی ہیں اور ہمیں اس چیز کی اویڈنس نہیں ہوتی تو کیا میسیج دینا چاہیں گے عوام کو اس وقت جو آپ کو دیکھ رہے ہیں ایک تو میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ آپ سو یا دو سو رپیہ بچانے کے لیے خدا کی براہ کرم کسی بھی عطائی کے پاس نہ جائیں اب جس بھی جس موالج کے پاس جا رہے ہیں یہ تمام لوگ جائیں اس کو انشور کریں کہ وہ ایک مستند موالج ہے مستند موالج سمراد یہ ہے کہ جو ڈگری ہے جس کے پاس چاہے وہ ہومی پیت ہو چاہے وہ حکیم ہو چاہے وہ امی بی ایس ہو لیکن وہ ایک مستند موالج ہے ایک تو اس کے پاس جائیں اور کچھ پیسے بچانے کے لیے عطائیوں کے ہتھیں مت چڑے پہلا میسیج تو یہ ہے دوسرا میسیج یہ ہے کہ جب آپ کہیں پہ جائیں آپ نے کوئی علاج کروایا ہے یا کوئی پرسیجر کروایا ہے تو آپ کی یہ ذمہ داری آپ کے پیشل کے اپنے رائٹس ہیں تو آپ کا یہ رائٹ ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ آپ کو اس کا ریکارڈ دے میڈیکل ریکارڈ آپ کا حق ہے آپ نے یہ مانگنا ہے ڈاکٹر سے یا جہاں سے کوئی پرسیجر کروایا ہے بہت ساری لوگ بچارے ایسے ہوتے ہیں جو انیجوکیٹڈ ہیں یا ان کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے اور وہ ہزاروں روپیہ خرش بھی کر لیا انہوں نے کوئی آپریشن بھی کروا لیا اور ان کے پاس ایک مدیکل ریکارڈ نہیں ہوتا کیونکہ وہ جان کے نہیں دیتے ہیں اور پیشنٹ ایجوکیٹڈ ہیں اور ان کو پتا نہیں ہوتا تو یہ ميسیج جہنہ جی کہ آپ نے کہیں بھی جانا علاج کروایا ہے پرسکرپشن اور اگر آپ نے کوئی علاج کروایا ہے وہاں سے تو میڈیکل ریکارڈ یا آپ کو اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا یہ ہے اسی جو رائٹ تو آپ نے وہ اسے وہ لینا ہے ریکارڈ جو ہے یہ آپ کے لیے بھی آگے کام آئے گا جو لوگ ہیں اگر خدا نہ خاصتا کسی کو کشی قائد ہے تو وہ اس ریکارڈ ریکارڈ کی بیسیس پر ہی ہمارے پاس آتے ہیں اگر ریکارڈ نہیں ہوگا تو پھر ثابت نہیں کر سکتے کہ ہم نے کہاں سے علاج کر رہا بہت شکریہ ناظرین ڈاکٹر صاحب نے جو میسیج دیا ہے اس کو آپ لوگ خودارہ سیریس لیں ایک تو آپ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کیا ہے کہ آپ جس بھی کلینک میں جس بھی ہسپتال میں چاہے وہ سرکاری ہو چاہے وہ پرائیوٹ ہو جاتے ہیں اپنا علاج کروانے کے لیے کوئی آپریشن کروانے کے لیے یا کوئی چھوٹا سبھی بیماری جو کل کو بعد میں کوئی بڑی بیماری کا باعث بن جاتی ہے آپ اپنا ایک تو میڈیکل ڈیکارڈ رکھیں اور دوسری بات ہم جو کماتے ہیں ہماری جو بھی انکم ہے اس کی سب سے پہلی جو پرائیوٹی ہوتی ہے وہ ہماری زندگی کی ہوتی ہے تو جب بھی کسی ڈاکٹر کے پاس یا جب بھی کسی کلینک کا یا جب بھی کسی ہسپتال کا انتخاب کریں سپیشلی اپنی اپنے پیاروں کی بیماری میں تو کارنلی وہ ایسے ہسپتال اور ایسے کلینک کا انتخاب کریں جو ریجسٹرڈ ہوں کمیشن سے ریجسٹرڈ ہوں گورنمنٹ آف پنجاب سے ریجسٹرڈ ہوں اور وہاں کے ڈاکٹرز کی ڈگری اصلی ہوں تو ان چیزوں کا بہت حیال رکھیں کم تھوڑے بہت پیسے بچانے کے لیے اپنی زندگیوں کو اور اپنی جانوں کو اور اپنے پیاروں کی جانوں کو جو ہے وہ خطرے میں نہ ڈالیں اسی کے ساتھ آپ کو مسلم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ